موسیقی اگفت 1947 میں بھارت کے بیواجن کے بعد راجیوں کا بھی گٹھن ہوا اسی دوران راجیوں کی سیمائیں بدلتی رہیں اور نئے راجیوں کا ادائے ہوتا رہا آجازی کے بعد ڈلی آدھیکاری کے روپ سے بھارت کی رائدھانی بنی اور 1947 میں ہی انڈمانیوم نکو بارد بیو سموہ بھارت کا کیدرشاشت راجی بنا اور تریپورا 1950 میں بھارتی سنگ میں شامل ہوا 26 جنوری 1950 کو یونیٹیڈ پردیش کا نام بدل کر اتر پردیش کر دیا گیا اسی دن مانیپور بھارتی سنگ میں شامل ہوا 1950 میں مدھی بھارت اور مدھی پرانت کو ملا کر مدھی پردیش کا گٹھن کیا گیا 1953 میں ہیدر آباد اور مدراز پریسیڈنسی کے کچھ شتروں کو ملا کر آندھر پردیش کا گٹھن ہوا 138 ورشوں تک فرانسیسی شاشن کے ادھین رہے پودوچیری یا پانڈیچیری کو ایک نومبر 1954 کو بھارت میں ویلائے کر کینشاشت پردیش بنایا گیا ورش 1956 میں ہیدر آباد کے کچھ حصے آندھر میں اور کچھ پامبے پردیش میں شامل کر لیے گئے ہیدر آباد کے ہی دکشنی حصے کو میسور راجے میں شامل کر کے کارناٹک راجے کا گٹھن ہوا دوسری اور پنجاب کے اتری حصے کو الگ کر ہیماچل پردیش کے نام سے نیا راج بنایا گیا راج پوٹانہ راج راجستان کے نام سے سامنے آیا تو بنگال بدل کر پشم بنگال ہو گیا 1956 میں ترکورا دلی مانیپور اور لکشبی کے اندر شاشت پردیش بنے راجوں کو توڑنے اور جوڑنے کا سلفلہ آگے بھی جاری رہا 1960 میں بامے پردیش کو توڑ کر گجرات اور مہاراس کا گٹھن کیا گیا اس گٹھن میں مدھ پردیش کے کچھ حصے مہاراس میں شامل کیے گئے 19 دسمبر 1961 کو گوہ دمان اور دیب پردگالیوں کے آہپتی سے مکت ہوئے اور انہیں بھارتی سنگھ میں شامل کیا گیا 1963 میں اسم کے پوروی حصے کے کچھ شدروں کو الگ کر نگالینڈ راج بنا 1966 میں ایک بار پھر پنجاب ٹوٹا اس کا کچھ حصہ الگ کر ہریانہ راج بنا 1972 میں اسم کے پشمی حصے کو الگ کر میگھا لے کا گٹھن ہوا 1972 میں ہی ارنوچل پردیش کو کیندر شاشت راج کا درجہ ملا 1972 میں تریپورا اور مانیپور کو پون راج کا درجہ ملا اور 16 مائی 1975 کو سککم بھارت کا 22 مہاراج بنا 20 فروری 1987 کو ارنوچل بھارت کا 24 مہاراج بنایا گیا 1987 میں اسم کے دکشنی حصے کو الگ کر میجورم راج بنایا گیا 30 مائی 1987 کو گوہ کو پون راج کا درجہ دیا گیا ورش 2000 میں اتراکھنڈ، جھارکھنڈ اور 36 گھڑ نام سے نیراج افتیتو میں آئے ان راجیوں کا گٹھن اترپردیش، بیہار اور مدھی پردیش کو توڑ کر کیا گیا 2014 میں آندرپردیش کا بھی بھاجن کر الگ تیلنگانہ راج کا گٹھن کیا گیا